موسیقی ناظرین آدھاب دوردرشن ہیدر آباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختم ہے مہم محمد اجل الدین آئیے خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرخیاں روسی صدر ولادمیر پوتین کو وزرعظم نے فون پر دی مبارک بات پوتین نے ہندوستان کے ساتھ رشتوں کو مزید آگے بڑھانے کا دلائیا یقین اخواہ میں متحدہ میں چین کو کرنا پڑا حزیمت کا سامنا پاکستان کی حمایت میں پیش کردہ مسوودہ قراردات پر امریکہ اور جرمنی نے جتایا اعتراض کرونا وبا سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں آبادی کے حساب سے اب بھی ملک میں مصبت کیسوں کی تعداد بہت کم مرکزی وزیر سہت کے مطابق ریکووری ریٹ میں اضافہ خوش آئند اور خان کی دواخنوں میں کرونا مریضوں کی علاج کیلئے کیے جا رہے ہیں انتظامات کا ای راجندر نے لیا جائزہ تمام طرح کی تیاریاں جل سے جل پوری کرنے کا دیا حکم سرقی کے بعد بڑھتا ہے خبروں کی تفصیل کی جانب روسی صدر ویلا دیمیر پوتین ریفرینڈم میں کامیاب ہو گئے ہیں وزیراعظم موڈی نے آج دوپہر فون پر پوتین سے بات چیت کی اور انہیں مبارک بات پیش کی وزیراعظم موڈی نے سب سے پہلے پوتین کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم نے دوسری جنگ عظیم میں روس کی فتح کی پچھتروی سال گراہ کی بھی مبارک بات پیش کی فتح کے جشن کے لئے ماسکو میں منقند تقریب میں ہندوستانی فوجیوں کی شرکت پر دونوں سربراہان مملکت نے بات چیت کی اور اسے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دوستانہ تعلقات کا ایک مظہر خرار دیا وزیراعظم خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پوتین اور موڈی نے کوئٹ وابا کے منفی اثرات اور اس سے نمٹنے کے موثر تاریخوں پر تبادلے خیال کیا اس دوران ہندوست مضبوط رشتوں کی ضرورت سے اتفاق کیا گیا پوتین کی کامیابی کے بعد اب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مستقم ہونے کی امید کی جا رہی ہے وزیراعظم نرنر موڈی چین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ویبو سے الہندہ ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا سائنہ ویبو اکاؤنٹ بند کر دیا ہے وزیراعظم موڈی نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کرتے ہوئے چین کو سخت پیغام جاری کیا ہے معاشی محاصفر اور شخصی حیثیت سے بھی پڑوسی ملک کو وارننگ دیئے یاد رہے کہ ویبو چین میں ٹویٹر کے مماثل ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ویبو پر وزیراعظم کی دو لاک فالوورز ہیں اس سے قبل حکومت نے چین کی انساٹھ ایپ کو بند کر دیا ہے ویبو سوشل سائٹ پر وزیراعظم کی تمام پوسٹ ہٹا دی گئے ہیں سائنہ ویبو نے آج وزیراعظم موڈی کا آکاؤنٹ ہٹائی جانے کا بازبتہ اعلان کیا ہے جرمنی اور امریکہ نے اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں چین کی ہن مخالف کاروائیوں پر روک لگا دی ہے دونوں ممالک نے عالم ادارے میں ہندوستان کے موقف کے ساتھ خاموش انداز میں اظہارہ یگانیت کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیراعظم عمران خان نے کراٹی سٹوک ایکسینج پر دہشت گردانہ حملے کے لیے ہندوستان کو مورد الزام ٹھارایا ہے چین نے سلامتی کانسل میں حملے کی مضامت کے لیے ایک مساودہ خراردات پیش کی جرمنی اور امریکہ نے خراردات کو موخر کرنے کا بیان جاری کیا جس کے بعد اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں یہ معاملے التوا کا شکار ہو گیا جرمنی اور امریکہ نے ہندوستان کی حوالے سے پاکستان کے الزامت کو ناخبل قبول قرار دیا مرکزی وزیر السہد ہرشوردھن نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک ایک انویل لا کوئٹ ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ جلدی ہندوستان ایک کروٹ ٹیسٹ کا نشانہ پورا کر لے گا انہوں نے کہا کہ ان آدادوں شماع سے پتا چلتا ہے کہ کوئٹ وبا سے لڑائے میں حکومت سنجیدہ ہے اور کرونا وبا سے لڑائے میں کامیاب ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کوئٹ کے بڑھتے ہوئے کیسوں کی تعداد پر ملک کی عوام کو تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہشوردھن کے مطابق 135 قوڑ آبادی والے ملک میں صرف چھے لاکھ کیس سامنے آئے ہیں حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وبا کا شکار ہو کر سہتیاب ہو جانے والے افراد کی شرح بڑھ گئی ہے تازہ آداد شمار کے مطابق کرونا سے متاثرہ تین لاکھ انساٹھ ہزار آٹھ سو ساٹھ افراد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں اور اب انساٹھ آشاریہ پانچ ایک فیصد ہو گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ ہزار آٹھ سو اکیسی افراد سہتیاب ہوئے مہاراست میں سب سے زیادہ تیرانے ہزار ایک سو چوپن مریض سہتیاب ہوئے دلی میں انساٹھ ہزار نو سو بیانوے افراد شفایاب ہوئے ہیں ٹیمیل نڈو میں جملہ باون ہزار نو سو چھ بیس مریض سہتیاب ہوئے وزارت سہت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت کوئیٹ وبا کی روک تھام مریضوں کے علاج اور دیگر امور کی انجام دہی کے لیے تمام کے ساتھ مکمل تال میل کے ساتھ کام کر رہی ہے تازہ طور پر کوئیٹ سے متاثر ہونے والے انیس ہزار ایک سو ارتالیس نئے معاملوں کی توصیق ہوئی ہے حکومت اپنے حکمت عملی کے تحت نمون جمع کرنے اور ان کے ٹیسٹ کرنے کی شرح میں دن بدن اضافہ کر رہی ہے اب تک لگ بھگ نوے لاکھ سے زائد نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے تازہ طور پر تقریباً دو لاکھ انتیس ہزار نمونوں کی جانچ کی گئی ہے سات سو ارتسٹ سرکاری لیپس میں کوئیٹ کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں مرکرزی وزیر فروغ انسانی وسائل رمش پروکریال نے کہا ہے کہ نیٹ اور جے ای ای امتحانات پر فیصلہ جمعہ کو کیا جا سکتا ہے انجیرنگ کے جوائنڈ انٹرنس امتحان اٹھارہ سے تیس جولائی کے دوران منقض کیا جانے ہیں میڈیکل انٹرنس امتحان نیڈ بھی چھ بیس جولائی کو منقض ہونے والا ہے تاہم مرکزی وزیر نے آج بتایا کہ طلبہ کے والدے نے ٹوئٹ کے ذریعے امتحان نہیں رکھنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ تازہ صورتحال کا جائزہ لینے اور سفارشوں پر غور کرنے کے بعد اس زمن میں کوئی فیصلہ لیا جائے گا پورے ملک میں تقریباً تیس لاکھ طلبہ طالبات امتحانات کو لے کر تذبذب کا شکار ہیں ریاستی وزیر السہت اٹلا راجندر نے آج خان کی دواخنوں میں کوئیٹ مریضوں کی علاج اور دیکھ بھال کی انتظامات کا شخصی جائزہ لیا انہوں نے ال بی نگر کے کامینینی اسپتال سنتوش نگر کے اویسی اسپتال کا دورہ کیا ہے یاد رہے کہ تلنگانہ حکومت نے پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں کرونا مریضوں کا علاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نے سہت وزیراعظم نے اس دوران مریضوں کی مکمل دیکھ بھال اور انہیں موثر علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مکمل انتظامات کرنے کی ہدایت دی انہوں نے آج دیگر میڈیکل کالجوں کا بھی دورہ کیا سگندر آباد کنٹینمنٹ بورٹ کے حدود میں جاری ترقیاتی کاموں اور دیگر مسائل پر آج جائزہ میٹنگ منقل ہوئی ریاستی وزیر حریش روہ کی سربراہی میں منقلہ اس میٹنگ میں پی سرینہ سیادو مالا رڈی کنٹینمنٹ بورٹ کے سی ای او اور دیگر ارکان شریک ہوئے آج کے جائزہ اجلاس میں حریش روہ نے تمام مسائل کو فوری حل کرنے پر زور دیا اور ترقیاتی اس کی مومن تیزی لانے کا فیصلہ لیا گیا ریاستی وزیر ویلفر کے کپلا شوہر نے کہا ہے کہ خصوصی ذرائع نظام کے ذریعے کسانوں کو معاشی ترقی کے براہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے زلے جگتیال کے راگوہ بٹنا منڈل میں مختلف ترقیاتی کاموں کا ریاستی وزیر نے آج سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر انہوں نے کچھ پروجیکس کی شروعات بھی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیسی آر حکومت نے اپنے چھ سالہ دور اختدار میں دہی علاقوں کی ترقی کے لیے بہت ساری کام کی جس کی وجہ سے نقل مکانی اور خودکشیوں کی شرح کافی کم ہو گئی ہے بی جی پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کمار نے وزیر آلہ کیش اندر شیخ اور راو کے خط لکھا ہے انہوں نے خلیج ممالک سے ملک واپس لوٹنے کے خواہش مند تلنگانہ کے باشندوں کے لیے انتظامت کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر دن کم از کم پندرہ سو شہریوں کو وطن واپس لائے جائے اور انہیں کورنٹائن کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیا جائے شہر حدرباد کے خرط آباد میں گنیش کی مورتی اس سال ستائیس فٹ کی ہوگی کرونا وبا کی وجہ سے خرط آباد گنیش اس سو سمیتی نے گجتہ امہ ایک فٹ کی مورتی بنانے کا فیصلہ کیا تھا تاہم شردھالوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے مورتی کے سائز میں اضافہ کا فیصلہ کیا گیا یہ مورتی گجرا سے الائی جانے والی مٹی سے تیار کی جائے گی اور اس کا ویسر جن حسین ساغر میں نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو وہی پر گلا دیا جائے گا مرکزی وزیر ٹیلی قوم روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ کوئیڈ نائنٹین وبا کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال پیدا شدہ صورتحال سے نمت گئے آئیگر سیتو اور ای سنجیوینی کی طرز پر ڈیجیٹل اقدامات کافی کارگر ثابت ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ایپ سے عوام میں شعور بیداری سے کافی مدد ملی ہے اگر بھارت کی اور اٹھا در دیکھیں گا تو جواب یہ میں بھی یاد دیں یاد کریئے پردان منطر جی نے کیا کہا بھارت کے سینکوں کا شہادت گرد نہیں جائے گا جو دیش کے لیے بریدان ہوئے ہیں ان کے شہادت کو ہم نمن کریں گے وہ بیکار نہیں جائے گا یاد ہے نا آپ کو جب اوری ہوا تھا تو پردان منطر جی نے کیا کہا تھا کہ اوری پر جو حملہ ہوا ہے تو ہمارے جوانوں کا شہید کا بریدان گرت نہیں جائے گا جواب دیا گیا نہ یاد ہے نا آپ کو کس کے جواب دیا گیا گھس کر کر کے کئی پاکستان کے آتنکوادی کیم کو دھست کیا گیا جب پردان منطر نے کہا تھا کہ ہمارے سینہ کے جوانوں کا بریدان گرت نہیں جائے گا تو بالا کوٹ ہوا تھا نا آپ کو یاد ہے نا جب پردان منطری کہتے ہیں کہ ہمارے سینہ کے جوانوں کا بریدان گرت نہیں جائے گا تو دیش کی سرکشہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بات ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں اور یہ ہمت آج کی سرکار میں ہے جس کے نیتا ہے نرین رموڈی جن کی ہمت اور سہات سبھی جانتے ہیں کیا کہوں آپ سے کانگریس پارٹی کے لوگ روز سوال پوچھتے ہیں ترنمون کانگریس کے لوگ روز سوال پوچھتے ہیں اور اس طرح تو دیش کو ایک سور میں بات کرنا چاہیے لیکن سب سے دیکھ باہر میں ویشہ جاتا ہے کی بھارت کے اندر کے ویروزی لوگ کی سوال کھڑے کر رہے ہیں اور یہی سوال بالا کوٹ کے سمیں بھی ہوتا تھا یاد ہے نا راہل داندھی جی بالا کوٹ میں سینہ کے شہیدوں کا ثبوت مانگ رہے تھے وہ کانگریس کے عددکش تھے اس طرح ترنمون کانگریس نے یہ نہیں کہا کہ یہ درد بول رہے ہیں اس کا ہم ویروت کرتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ثبوت تو ملنا چاہیے ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحالت ناہی آبدی کی سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت شب خیر روسی صدر ولادمیر پوتین کو وزرعظم نے فون پر دی مبارک بات پوتین نے ہندوستان کے ساتھ رشتوں کو مزید آگے بڑھانے کا دلایا یقین اخوام متحدہ میں چین کو کرنا پڑا حزیمت کا سامنا پاکستان کی حمایت میں پیش کردہ مسوودہ قراردات پر امریکہ اور جرمنی نے جتایا اعتراض کرونا وبا سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں آبادی کے حساب سے اب بھی ملک میں مصبت کیسوں کی تعداد بہت کم مرکزی وزیر سہت کے مطابق ریکووری ریٹ میں اضافہ خوش آئند اور خانگی دواخانوں میں کرونا مریضوں کی علاج کے لیے کیے جا رہے ہیں انتظامات کا ایراجندر نے لیا جائزہ تمام طرح کی تیاریاں جل سے جل پوری کرنے کا دیا حکم موسیقی